اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ملک مصطاف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ کوئی اور بھی بھائی یا کوئی بہن ہمارے ساتھ جوائن کریں لیکن ابھی تک ہمیں کسی کا کنفرم نہیں ہے صرف ملک صاحب ہے اور میں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ بہت لمبا پروگرام نہ کیا کریں جیسے کہ ہم دوسرے چینلز پہ کرتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا لمبا کرنے کے لیے اور بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے پاس پہ ٹائم نہیں ہوتا سننے کے لیے اتنا لمبا پروگرام تو یہ سب حالات دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا ایک پروگرام کریں جس سے آپ سب کو فائدہ ہو اور جو مین پوائنٹ ہم بتانا چاہتے ہوں وہ ہم یہاں پہ ریز کر سکیں تو سب سے پہلے میں ملک صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ جماعت احمدیہ کے اندر انہوں نے کیا دیکھا جی ملک صاحب جی اسلام علیکم رحمت اللہ والیکم اسلام علیکم حتیہ میں چاہوں گا کہ ہم میں تو بہت عرصے سے آ رہا ہوں اس میڈیا پہ تقریباً مجھے تو دس بارہ سال ہو گئے ہیں جب میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپنی ویڈیوز بنایا کرتا تھا تو آج تو آج تو بیشمار چینل بن گئے ہیں تو آج ہر کوئی اپنے بناتا ہے جو بھی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ میں آپ کے ساتھ مل تھے باقی تو ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا تو موٹیو یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب مرادو اور اوزے نام تے بھاقا ان کا کیا ہے اس کے بعد موٹیو اس کے بعد ان کو تو وہ میں نہیں جانتا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسے پروگرام دیں آپ کے چینل پہ جو جو لوگوں میں مقبول ہوں ایک منفرد قسم کے چینل ہوں یعنی ہم جس جماعت سے جس سیٹ اپ سے نکلے ہیں ان کو بتائیں وہ کیا اناثر تھے وہ کیا وجوات تھی جہاں سے ہم نکلے ہم کس ماحول میں وہاں پلے کہاں پیدائش ہوئی کیسے ان جماعت میں ہمارا بروہ ٹپ ہوا تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم ایسے اس قسم اس ایسی باتیں کریں جا کے لوگوں کو معلوم ہو جو جو ہمیں جانتے ہوں یا جن بزرگوں کے ہم نام لیں گے اپنے اس 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 بات چیٹ میں تو ان کو دلچسپی ہوگی جیسے میں اپنا ایک ذاتی آہ تجربہ بتاتا ہوں تو مجھے کسی نے مجھے یہ کہا جب انہوں نے یہ ہمارے دوست رفیق احمد اختر صاحب کی ویڈیو سنی جو تو ان میں سے ایک نام آ گیا میں سپیسی پائی نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے یہ صاحب کا نام لیا تھا یہ صاحب بلکل سچ بول رہے ہیں تو یہ کہاں ہیں کہاں میں نے ان کو بتایا وہ آج کل بیمار ہیں کہنے ڈامے ہیں تو اسی طرح چودری صاحب کی باتیں میں نے حلام رسول نمبر پینتیس چودری صاحب ان کی ویڈیوز ریکارڈ کی تھی اور انہوں نے بتایا وہ سارے واقعات سچ بتائے جن کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل تھا اور لوگ جو جانتے تھے وہ جب یہ سنتے تھے تو اپنے ساتھ والے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے چودری صاحب نے انہوں نے نام غلام رسول نمبر پینتی ہے اور اے مرزا معمود دشمن نمبر اکسن انہوں نے جہاز چلو کی تا تو جو لوگ جانتے تھے نا انہوں نے پھر آگے ویڈیوز بیہنی شروع کرنی تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹارگٹ لسنرز ہیں وہ دوسرے مسلمان نہیں ہیں ہمارا ٹارگٹ لسنرز وہ ہیں جو اس جماعت سے جس سے ہم نکلے ہیں تو ہم اپنی کنسنٹریشن ان پہ کریں گے دوسرے مسلمانوں کو کوئی غرض نہیں اے سچاسی ہے چھوٹاسی نو ہم نے اپنا بتانا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج ہم جو یہ ایک منفرد قسم کی جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں ہم اپنے حالات بیان کریں گے تو میں سب سے پہلے یہ بتاؤں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں تو ایک عام گھرانے سے میرا تعلق تھا اور نہ کوئی وہ پریکٹیکل اہم دیتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہاں اتنا پتہ تھا کہ ہم اہم دیا جماعت میں ہیں تو مجھے تو اس وقت ان کا نام نہ ہمیں کوئی کتابیں تھی نہ کوئی پتہ تھا بہنر ہمارے گھر میں جو میرے والد صاحب ملتان میں رہتے تھے جب میں پیدا ہوں گا تو میں ملتان میں پیدا ہوں گا اور میلے والد صاحب یہ ریلوے میں چارج میں تھے اور وہی سے خفٹی ایٹ میں ریٹائر ہوئے ان دنوں چھوٹے چھوٹے اٹھ سال کے بچے کو کیا پتہ کیجئے احمدیت کیا ہے یہ مجھے یاد ہے ان دنوں میں چھوٹا چھا میں آٹھ سال آٹھ سال کے بچے کو تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے مجھے یاد رہا ہے پرابی سکور میں داخل کیا گیا تو ان دنوں وہاں جو رئیس ملتان ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے یہ ملتان کے بہت بڑے امیر تھے ان کی بڑی بڑی زمینیں باغات ہمارے ابو اور ہمیں امیر بتایا کرتی تھی یہ ملک عمر علی خوکر صاحب ہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جماعت احمدیہ کے امیر بھی ہیں ملتان ملتان کے پھر ہمیں اس سے کہ میرے والد ریٹائر ہو گئے پھر یہ واقعہ میں چلے گئے وہاں ایک دوسری راپری ٹائم کی وہاں بھی ایک چھوٹی سی جماعت تھی دو چارہ احمدی تھے لیکن جہاں ہمارا گھر تھا اس کے بالکل پیچھے مسلمانوں کی مسجد تھی تو دو چار علماء ہمارے جو احمدی آتے تھے ہمارے گھر میں مجھے ابھی بھی یاد ہے مجھے وہ چھوٹا بہت پڑھانے آتے تھے ان کا نام تھا مرزا محمد رفی صاحب ہاں ان کا محمد رفی صاحب تو مجھے قرآن باق پڑھایا کرتے تھے آ کے جو بھی یعنی در سے تو بس اتنا ہی بتا تھا کہ یہ احمدی تھے اور ہمارے گھر کے دیوار کے بالکل پیچھے یہ مسجد تھی جہاں سے یہ ان کے مولوی آیا کرتے تھے اور یہ ختم نبوت کے بڑے بڑے وہ خطبے دیا کرتے تھے تو پھر ہی ہمیں بتاتے تھے کہ یہ غیر احمدی ہیں یہ غیر احمدی ہیں تو ہم ایک آدھ دفعہ میں بھی چلا گیا ہم کے پوچھا اس وقت اتنی مخالفت نہیں ہوتی تھی باس اتنا ہی کہا کہ چلو یہ احمدی ہیں ہمیں نہیں بتاتا اچھا یا علما کے ساتھڑڑ ریکٹ بات نہیں ہوئی جی آپ کے علما کے ساتھ کبھی ڈریکٹ بات چیز کبھی نہیں ہوئی نہیں چھوٹے بندھوں ان کے علما کے ساتھ اس وقت کوئی بات کیش نہیں ہوئی اس لیے کہ میرا اپنا عرم اپنا علم ہی نہ ہو تو آپ دوسرے سے کیا بات کریں گی لیکن یہ بھی وجہ ہوتی ہے نا یہ ملنے بھی نہیں دیتے کسی دوسرے زمال نہیں میں ایسے کوئی بات تھی میرے والد صاحب کی بہت عزت تھی میں شاید جریولہ صاحب کو بڑی مشکل ہو مجھے لوکیٹ کرنے میں میرے میرے فیملی بیکراؤنڈ کرنے میں میں ان کی اطلاع کیلئے بتا دوں کہ میرے والد صاحب کا نام ملک لور عالم تھا یہ پہلے خانے وال میں تھے وہاں سے ٹرانسفر ہوئے پارٹی سیان میں تو یہ ملتان آگئے تھے اور یہ عام احمدی تھے شاید ان کو بھی احمدیت کا پتہ نہ ہو تو میری والدہ صاحبہ کا نام آئیشہ بیگم تھا میرے ان والدین کی اتنی عزت تھی نہ صرف اپنے خاندان میں یہ ان کی اتنی عزت تھی یہ کوئی مذبی نہیں تھے شاید میں نے کمی خبار اپنے والدین کو نماز پڑھتے دیکھا لیکن میری والدہ نے مجھے تھوڑا بہت قرآن پڑھا دیا تھا بس اتنی میں کہہ تک نہ ہوں تو جریولہ صاحب کی خدمت کریارت ہے کہ میرے والد صاحب کا نام ملک نور عالم یہ ریٹائر ریلوے اور اس کے بعد باپتہ سے ریٹائر تھی ملک صاحب یہ تو آپ کی شرافت ہے اب جریولہ صاحب کو اپنا نام اپنی والدہ کا اپنے والد کا نام بتا رہے ہیں وہ بچہرہ تو بغیر بینہ ماں باپ کی ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ مجھے لگتا کسی طرح سے یہ جیسے کہتے ہیں نا ہر باپتے مرزے کہ یہ تمثیلی رنگ تھا وہ روحانی رنگ تھا مجھے لگتا ہے یہ جریولہ بھی کوئی روحانی یا تمثیلی رنگ ہے حقیقت میں اس کا وجود کوئی ہی ہے اس لیے میں اس کی ٹینشن نہیں لیتی ہاں چلی افتیہ کوئی بات ہی ہو سکتا ہے ان کو بھی غیرت آ جائے کہ ان کو اس غیرت کے نام پر یہ اپنا نام پتہ بتا دیا لیکن اگر یہ غیرت مند نہ ہوئے تو پھر ہی ان کو ہم جریولہ کا نام ان کو چینج کرنا پڑے گا یہ جریولہ نہیں یہ گیتر ہے بارہ ہم ان کو اس ویڈیو میں ان کو کرسائز نہیں کرنے آئے ربا سے آپ کا کتنا تعلق تھا میں آپ کو بتاتا ہوں جی ربا سے میرا کتنا تعلق تھا میں ملتان میں پڑا ہوں میں نے ملتان گورورمنٹ کالیج سے میں نے بیچلرز کی تھی بیچلرز آف سائنس اس کے بعد میں لاہور چلا گیا اس وقت تک میرا ربا سے کوئی تعلق نہیں تھا میری بہن رہا کرتی تھی ربا میں لیکن کبھی ہم غریب کرانے سے تھے ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں تھا کہ ہمیں ادھر ادھر سیر کراتے لیکن انہوں نے کسی طریقے سے مجھے لاہور گورورمنٹ کالیج جو آج گورورمنٹ کالیج یونیورسٹی کہلاتا ہے وہاں مجھے میسٹرز میں مجھے داخلہ دلوا دیا یہ وہ کالیج ہے جہاں بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بڑے بڑے سکالرز پڑے ہیں جن میں پیش پیش آپ کو ایرامہ اکپال تو یہ وہ کالیج ہے تو مجھے وہاں داخلہ مل گیا وہاں میرے ایک کلاس پہلو تھے ان کا نام تھا مبشر سلنگی یہ اربا سے تھے اور اطفاق کی بات پہلے سال کے بعد دوسرے سال میں یہ ملک عمر علی کھوکر صاحب کے جو چھوٹے سب سے چھوٹے بیٹے ان کی دو شادنیاں تھیں ایک جرمن ان کی بیوی تھی جرمن کی جو بیوی تھی نا اس میں سے ایک بیٹا تھا تارک اور یہ ملک خالد یہ ملک خالد یہ میرے ایک سال مین سے ایک سال سینئر تھا تو یہ دو ایم دیتے صرف جن سے میری انٹریکشن ہوتی تھی اور یہ دونوں میرے بہت پیارے دوست تھے مبشر سلنگی صاحب آج کل یہاں نیو آرلینز میں ان کی بہت بڑی کمپنی ہیں میں ان کے گھر اکثر جایا کرتا تھا ان کی والدہ مجھے بہت پیار کیا کرتی تھی تو یہ کبھی کبھی مجھے ربوہ لے جاتے تھے ربوہ میں میری بہن کا بھی کرتا تو میں بس اتنا ہی تھا کہ میں ایم دی ہوں اور یہ گھرانہ ہے ہمارا اور ربوہ میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہی میرے کانوں میں پڑی کہ جس میں ان کی بد کرداریاں ظاہر ہوں بالکل نہیں اس لیے کہ شاید شاید وہاں چونکہ وہ مرزا ناصر کا دور تھا ان کی خلافت کا شاید لوگ ڈڑتے ہوں لیکن باہر کے لوگ تو ربوہ کو جانتے ہی نہیں تھے ہاں اندر کی باتیں مجھے اتنی نہیں پتا تھی لیکن وہاں ایک دوست تھے میرے یہ ربوہ میں ہم ان کی بیٹھک میں اکثر جایا کرتے تھے جب بھی میں لاہور سے ربوہ تھا ابھی کنٹے یا کبھی کبھی اپنی بہن کو ملنے تو ان کا نام تھا نظیر احمد جیرہ ان کو میجر آپ کہتے تھے میجر نظیر یہ مجھے کبھی کبھی چٹکلے سنایا کرتے تھے ان کی بیٹھک میں بڑے بڑے یہ خود اتنے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن ہشیار تھے یہ کاتھیان سے مائیریٹ کی ہوئے تھے تو مجھ سے وہ بڑا پیار کرتے تھے تو ان کی بیٹھک میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے پروفیسر آیا تھے آتے تھے یہ لٹریری وہاں سٹنگ ہوتی تھی میں آپ کو نام بتا دوں گا جو وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اس میں کچھ لوگ آپ فوت بھی ہو چکے ہیں مثال کے طور پر جلیل صادق صاحب یہ انگلیش کے پروپیسر تھے ٹی آئی کالیج میں اس کے بعد مبارک علی آبت صاحب تھے یہ شاعر تھے اردو کے اسی طرح وہ آپ کو پتہ معلوم ہے عبدالر عطیف چہیز ان کے بیٹے تھے ان کو نام تھا قدسی صاحب چاہدہ آپ ان کی اولاد کو جانتی ہوں گی وہ بھی وہاں میں ان کو بھی ملا ہوں تھے تو مجھے یہ نظیر یہ طرف کرایا کرتے تھے کہ یہ یہ ان کے بیٹے ہیں اور بھی بہت سے دوست اب مجھے ان کے نام بھول گئے ہیں یہ اور رضی اللہ یہ رضی اللہ وہاں بینک مینیجر میں تھا بینک مینیجر چاہ ان کے ایک بھائی یہاں سب کی اولاد ہوتے ہیں کینیڈا میں آج بھی وہ بڑے یہ سب کمی سے تو ان کی مدبیر ہی بہت ہو چکی ہے تو ہمارا بہت اچھا بہت اچھی یعنی محفل جمتی تھی تو میں جب بھی آتا تھا رب وہ اپنی بہن کو ملنے کے لیے تو یہ ان کے پاس جایا کرتا تھا انہوں نے ایک مجھے لطیفہ سنایا بس میں اتنا ہی جانتا ہوں اور ایک وارننگ دی مجھے انہوں نے ہو سکتا ہے اس وقت تو اتنی زیادہ برائی نہ ہو جتنی آپ بتا رہی ہیں آج کل یہاں میں پتا ہے اس زمانے میں برائی برائی کے ساتھ میں اس وقت بھی تھی لیکن آپ سوشل میڈیا کے وجہ سے ایکسپوز ہو رہی ہے پہلے چھپی ہوئی تھی ہاں نہیں اس وقت یہ نہیں تھا انٹرنیٹ میڈیا نہیں تھا آپ تو بتا ہے نا کہ اس وقت میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کینیدہ سے یا میرکہ سے خات لکھے تو مہینوں کے بعد ملتا تھا تو آپ آج تو دیکھیں آپ یہاں بیٹھے بوری دنیا سن سکتی ہے تو وقت کے ساتھ فرق پڑ گیا ہے ہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ایسی حالانکہ میرے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسی جنسی پیرا عربی کی باتیں نہیں کی کچھ نہیں بتایا حالانکہ ہر سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے برے کم ہوتے ہیں اچھے زیادہ ہوتے ہیں لیکن میرا خیال میں ربہ میں زیادہ برے اور کم اچھے اچھا یہ اب میں جو یہ آپ سے بات کر رہا ہوں یہ پچاس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں جب جایا کرتا تھا اس وقت میں میسٹرز میں پڑتا تھا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جب بھی یہ پاکستان مغربی پاکستان تھا جب یہ مغربی پاکستان علیدہ ہوا بنگلہ دیش بنا ہے تو یہ سیمنٹی بان نے بنایا اس وقت میں میسٹرز کر چکا تھا تو میں اس سے پہلے جایا کرتا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان تھا ویسٹ پاکستان تو اس وقت میں جایا کرتا تھا کوئی ایسی ہم نے کبھی پتا ہی نہیں تھا زیارے انٹرنیٹ میڈیا تھا ہی نہیں سوچل میڈیا تھا ہی نہیں لوگوں کے پاتھ ہاں ایک بات مجھے یہ میجر نظیر صاحب بتایا کرتے تھے اکثر تو کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چیزی شخص نے کہا دیا اچھا آہو آہو کھوتے نو بھی خدا نے بنایا اچھا ہاں اس وقت مرزا ناصر خلیفہ تھا تو یہ بات وہاں ریپورٹ ہو گئی اس بندے کی شکایت ہو گئی آپ پتہ ہیں ان کا سسٹم آپ جانتی ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ مجھے میجر نظیر صاحب جن کو ہم جیرا جیرا کہتے تھے تو کہتے ہیں کہ جب یہ اس کی ریپورٹ ہوئی نا تو مرزا ناصر اس وقت خلیفہ صالت کہتے تھے ان کو اب تو ان کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا ہوئے خلیفہ نوکی نے بنایا کہ نجی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ نجی و میں نہیں بنایا وہ بھی خدا نہیں بنایا تو بہرحال یہ مزاق میں بات ہوا کرتی تھی تو مجھے ایک جی سمجھ میں آتی ملک صاحب یہ جو خلیفہ اول تو سانی تو سالس تو یہ کیوں مطلب عربی نام رکھنے سے ان سے کیا ان کا روب یا شان بڑھتی ہے یا کیا چکر ہے مطلب عربی بولنے والے لوگ ہیں ہندی بولنے والے تو اس سے رکھنا چاہیے جی یہ عربی کی استلاحات استعمال کرتے ہیں مسلمانوں میں امپریشن ڈالنے کے لئے کہ ہاں جی ہمیں بھی عربی انسان کے الفاظ سے پڑھتا ہے یہ شخصیت سے بس ہاں ہو سکتا ہے بہرحال یہ ان کا ایک سائیکلوجیکل ٹیکٹک ہو تو یہ حالانکہ کہہ سکتے تھے خلیفہ اول خلیفہ دوم خلیفہ سوم خلیفہ چارم نہیں یہ عربی کی استلاحاتیں استعمال کرتے تھے شاید یہ پوز کرنے کے لئے حالانکہ جب یہ حقیم نور الدین منتخب ہوئے تھے یہ خلیفہ اول نہیں کہلایا کرتے تھے کبھی کسی نے ان کو حضرت خلیفہ اول کہا ہو یا خلیفہ تلمسیح اول کہا ہو ان کو یا تو حکیم صاحب کہتے تھے یا خلیفہ تلمسیح سے ایڈریس کرتے تھے بس اور زیادہ نہیں تو یہ تو جھونچوں یہ جماعت بڑھتی گئی بڑھتی گئے تو یہ اپنی عربی کی استلاحیں جو ہیں یہ تیان کرتے آج بھی یہ عربی لیکن افسوس کہ اب ہم جو اپنے مسرور صاحب کو دیکھتے ہیں تو یہ تو عربی میں تو بالکل زیرو ہے وہ خامس ہی ہیں بس میں نے کہا عربی میں بس صرف خامس ہی ہیں ان کو اور کوئی عربی نہیں ہے بس چھو بھی ہے پتہ نہیں خامس ان کو ترجمہ آتا بھی ہے کہ نہیں چھوڑے میں بات اس کو اچھا جب میں وہاں سے فارغ ہو گیا جب میں وہاں سے فارغ ہو گیا تو میرے وہاں بہن ہوئی میری بہن وہی رب میں رہتی تھی تو میں نے ماسٹرز کار لی سیونٹی ون میں مجھے سیونٹی ٹو میں ڈگری بل گئی اچھا مجھے ان دنوں یہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں ذرا نیا نیا پاکستان بنا تھا بنگلہ دیش علیہ دا ہوا تھا تو میرے ایک پاکستان آرم پورسز میں بھی تھے وہ ان کا وہ تین سال مسنگ ان ایکشن رہے ہیں ایم آئی اے اور یہ ان کا اس وقت پتہ لگا جب بھٹو صاحب نے وہ ہمارے نوے ہزار قیدیوں کو رہا کروایا تو ان کا تو ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اکثر یہ لاہور میں اس وقت یونائٹیڈ نیشن کا انہوں نے ایک ایمرجنسی سینٹر بنایا تھا یہ انیویسنگ ان ایکشن کے لئے تو میں اکثر کیونکہ لاہور میں ہوتا تھا تو میں ان کو یہ خط بے جاتا تھا لیکن مجھے کسی خط کا جواب نہیں آتا تھا تو یہ تو اس کے بعد کیا ہوا تو میں تو پھر ناجیریہ چلا گیا سیونٹی ٹی کے اینڈ میں ہمیں ابھی تک اپنے اس بڑے بھائی کا پلکل پتہ نہیں لگا تو تو بعد میں نے بتایا گیا کہ ایک شخص جب یہ نوے ازار قیدی چھوٹ کے آئے رہا ہو کے آئے اس وقت ایک جو کوئی فوجی تھا وہاں سے رہا ہو کے آیا اس کے پاس میرے بھائی کی پاکٹ سے جو نکلا ہوا بڑوا ایڈریس ان کا آئی ڈی اور کچھ پیسے وہ آکے اس نے ہمارے گھر میں بتایا کہ وہ تو شہید ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں ہوں وہاں تک نہیں چاہتا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں میں بات کروں آپ کی اچھا اس کے بعد میرا جب میں گریجویشن کر گیا جب میسٹرز کر گیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ربا کے لئے ٹرائی کریں ربا میں آپ جاندے والے لوگ آپ یہاں ٹی آئی کالیج پہ بڑھانا چھوٹا اس کے لئے آپ چودری محمد علی یہ بہت لوگ جانتے ہیں وہاں ٹھیک ہے یہ چودری محمد علی جب یہ خلیفہ جو ان کا مرزا ناصر افریقہ میں کیا ہے دورے کے لئے جب یہ مسجد کیا کہتے ہیں اللہ باق آپ کا بھلا کرے اسپین کی مسجد پیڈر آباد میں تو اس وقت چودری محمد علی ان کے سیکٹری بھی تھے پرائیوٹ سیکٹری یہ لوگ جانتے ہیں اچھا مجھے میلے دوستوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ چودری صاحب سے ضرور ہیں کیونکہ آپ کے پروفیسر رشید جو کیا کہتے ہیں شریف خان صاحب یہ بڑے پرامیننٹ زوالوجسٹ ہے ربوہ میں آج کل تو یہ فلوریڈا میں ریٹائرز بھی گزار رہے ہیں میرے بڑے قریبی ان سے تعلقات تو میں ان کے پاس آیا کرتا تھا ان سے بات نے کیا کرتا تھا تو میں نے ایسا کیا کہ چودری صاحب کو ملنے کا ارادہ کر لیا لیکن مجھے میرے دوست میجر نصیر نے یہ کہا کہ تم ان کو ملنے کے لیے چاہ رہے ہو تو ذرا ان سے بچ کے رہنا میں نے کہا کیوں کہتے ہوں وہ ذرا ٹھرکی سے آدمی ہیں اور تم ابھی لونڈے سے ہو تو بس باقی ان سے بات کرنا میں ان گیا ہوں ان کو ملا ہوں بڑی اچھی طرح مجھے پیار سے ملے ہیں لیکن ان کی بات صحیح تھی چودری صاحب کا جو رویہ تھا وہ تھوڑا بہت ہی اب مجھے بتایا گیا کہ چودری صاحب یہ بلکل بیچلر ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کو وہ شوق ہے شوق ہے یہ نہیں لڑکوں کو ان کے ساتھ دوستی بغیرہ کا تو میں ان سے مل کے لیکن مجھے ان کی پرسنیلیٹی یہ نہیں ہوئی یہ تو اپنے وہ ٹھرک چالنے کے چکر میں تھے خیر میں اٹھ کے آ گیا اس کے بعد میں نے نصیر کو کہا یار تمہاری بات صحیح تھی وہ تو ٹھرک چالنے کے چکر میں تھے تو خیر بات آئی گئی ہو گئی اچھا وہاں جو میری بہن رہتی تھی جو میرے بہن ہوئی میاں نصیر الدین صاحب یہ ویکنڈ پہ آیا کرتے تھے یہ لاہور میں ایجی آفس میں کام کرتے تھے یہ ریٹائر ہونے سے پہلے لاہور میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل بھی تھے اور لبوہ میں جب آتے تھے وہاں بیشمار ان سے لوگ کام کروانے تھے کسی کا پرائیویڈ پرائیویڈنٹ پانڈ کا والا کسی کا کچھ کام کروانا تو ان کو آکے لبوہ میں مزہ کرتے تھے لاہور میں جب میں رہتا تھا تو انہوں نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا یہ داتا دربال کو تو آپ نے دیکھا ہے اس کے پیچھے کا سلم مارکٹ تھی میں وہاں رہا کرتا تھا ان کے ساتھ تو یہ اکثر مجھے کبھی بتایا کرتے تھے بڑے موتکت تھے مرزا مسلم عہود کے مجھے تو اس وقت پتا نہیں کہ مسلم عہود کس بلا کا نام ہے تو بھارا جو بھی تھا تو ان کے بڑے تعلقات تھے ربا کے ان کے دفتروں میں کیونکہ وہاں کے دفتر کے لوگ جو پرانے سرکاری ملازمین تھے ان کے پاس ان سے پرانے اپنے کام کرویا کرتے تھے تو جب میں یہ پوسٹ گریجویشن کر کے آ گیا مجھے میسٹرز کی ڈگری مل گئی میں بڑے ہن دنوں یہ جابز پہ فریز لگا ہوا تھا گورنمنٹ سیکٹر میں جاب نہیں ملتی تھی تاکہ میں نے بڑی ٹرائی کی تاکہ میں وہ ایک معمولی جاب پہ میں کام کرتا ہوں تو یہ ایک دفعہ میں ربا میں آیا تو مجھے میرے بہنوئی ان کا نام یہاں نصیر الدین یہ اب فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کے وفرات کرے میری باجی بھی فوت ہو چکے ہیں یہ دار و رحمت شرقی میں آغربی میں رہا کرتے تھے تو کہنے لگے آؤ میں آپ کو ملواتا ہوں یہاں میں ہو سکتا ہے آپ کا ہم یہ کہیں افریقہ کے لیے کام کروا دیں یہاں تو نوکری مل رہی نہیں نہیں رہی آپ کو ملے گی بھی نہیں کیونکہ آج کل یہ لیکٹر شپ پہ فریز لگا ہوئے آپ کو لیکٹر کی نوپری نہیں ملے گی تو خیر جی مجھے وہاں ایک صاحب سے لے گئے یہ کیا کہتے ہیں مسرور صاحب ان کو بڑے قریبی جانتے ہیں یہ صاحب تحریک جدید کے دفتر میں وکیل الزراف تھے ان کا نام تھا مجھے نام بھول گیا جو بھی تھا وہ یاد آ جائے گا وکیل الزراف تھے تو میں ان سے جا کے ملا مجھے میرے بہنوئی نے کہا کہ آپ ان سے ملیں تو میں ان سے ملا تو ان کو بتایا کہ میں ان کا وہ میرے بہنوئی ہیں تو انہوں نے بڑی شکت سے مجھے اپنے آفس میں بٹھایا بڑی بڑی اٹیکٹیو پرسنیلیٹی تھی بڑے یعنی دیکھنے بھی لگتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پوچھا کیا کیا میں نے کہا کہ میں نے اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت تحریک جدید میں کچھ بھی کوئی ٹیچرز رہی ہیں تھے یہ نائجیریہ کے لیے تو اس وقت ان کے جو ساتھ والا دفتر تھا اس میں یہ جو تحریک جدید کے ناظر تھے یا کیا 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 ہوتا تھا نسیم صحیفی صاحب کا یہ نائب ٹائپ تھے نائب ناظر ہیں جو بھی تھے بارال تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا ان دنوں ایمزیا سکول کانو سے یہ ساکیب صاحب رفیق احمد ساکیب صاحب جو کہ ایمزیا سکول کانو کے پرنسپل تھی وہ چھٹی پہ آئے رہے تھے تو انہوں کو اپنے سکول کے لیے سٹاف چاہیے تھا تو انہوں نے انٹرویو کیا جس میں میں بھی تھا جس میں میرے یہ دوست پراشا صاحب عبدالمہ جن کا میں نے ذکر کیا جن کو میں کینیڈا ملنے کی آگا وہ بھی بہت ہو گئی تو ہم دونوں کا انٹرویو انہوں نے دیا تو انہوں نے مجھ سے جب انٹرویو مجھ سے دے رہے تھے تو مجھ سے پوچھا جماعت کی پتہ نہیں کیا باتیں پوچھی تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں وکیل و ذرات جو ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے کیا دیکھنے ابھی میرے ذہن میں ان کا نام تھا اتر گیا ہے تو میں نے ان کا میں نہیں جانتا مجھے میرے بہنوئی نے بتایا نہیں تھا کہ انہوں نے تمہاری کوئی سپارش بھی کیا ہے تو میں نے نسیم صحفی صاحب کو یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو نہیں جانتا ہوں تو وہ ہس پڑے کہتے ہیں واہ انہوں نے تمہاری سپارش کیا اور تم ان کو جانتے تک نہیں یہ وکیل و ذرات تھے ان دنوں یہ اس وقت یہ ہمارے بسرور صاحب فیصل آباد میں ایم ایسی کر رہے تھے ایکلی کلچر مجھے ابھی نام ان کا یاد آ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا تو خیر جناب وہ سپارش میری تھی بڑی تغڑی تھی کیونکہ یہ وکیل و ذرات صاحب میرے پہنوئی سے بڑے کام کرواتے تھے خیر جی انہوں نے ہمیں مجھے اس میں سیلیکشن دے دی بائیولوجی کے ٹیچر کی اور مجھے بھی سیلیکٹ کر لیا اور ماجد پراشا صاحب کو بھی سیلیکٹ کر لیا اچھا اس کے بعد سیلیکشن تو ہو گئی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے پاسپورٹ بنوا لیں تو یہ کروا لیں فیروانیاں سے ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہمیں بلائیں نہیں بلائیں نہیں اس لیے کہ یہ انہوں نے صرف اپوائٹمنٹ ٹکا لی تھی اور محمد وہ پھر مجھے اور کراچہ صاحب تو انہوں کو یہ مزید نوکری بھی ڈونڈنے نہیں دیتے تھے تو ہمارے ماہباب یہ بڑی طرح سے بندے کو سیلینڈر کیوں کرواتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں آتی کہ بندے کو اپنے گروہ کے اندر اتنا قیاد کو رکھتے ہیں کہ جیسے وہ کسی جیل میں ہیں وہ ایونکہ امریکہ آکھے بھی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے والی بھی دیکھیں ایسی کہانی ہے آپ کی ذرا کہ کشمیر سے شروع ہوئے امریکہ تک ہم ازاد آج بھی نہیں آہا بس یہ بس ان کا ایسے سیٹ اپ یہ ایسے ہے خیر مجھے تو ہمارے ہمیں تو ان کی سیاست کا پتہ نہیں تھا اندر کی کیا سیاستیں ہوتی ہیں بارال وہ رفیق ساکب صاحب آئے ٹھٹی گزارنے آئے تھے وہ چلے گئے لیکن ان کے ٹیچرز ان کو ٹیچرز کی ضرورت تھی لیکن یہ جو سکول تھا جس میں میں گیا ہوں ان کے پاس فنڈز کی کمی تھی یہ انہوں نے نہیں بتایا یہ نہیں بتایا اور ان کو دینے کے لیے ہمارے ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمیں سیلیکٹ کر لیا مجھے اور پراچہ صاحب کو مجھے بائلون کی سائنس ٹیچر کے اور ان کو اور ہاں ایک اور بھی تھے مجھے شرخان صاحب ان کی بھی اپائنٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی تھی تو خیال جنبی علی جب ہم میڈن بیٹھے ہیں چھ سات مہینے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اب ہمیں وہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کھمبے سے انہوں نے بان دیا کھمبے سے بان دیا یعنی آپ نہ جا سکتے ہیں نہ کوئی نوپری دون سکتے ہیں تو ایک دو دفعہ میں سیافی صاحب کو پرسنل ہی بھی ملا جا کے کیا ہے ہم نے آپ کی سیلیکشن کر لی ہے اور اب آپ انتظار کریں یہ کہتے ہیں جلدی کہ زندگی انسان کی چار دن کیا اور ان کے فیصلے سارے صدی میں ختم نہیں ہوتے تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جلدی کیا ہے کہ آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں لڑکی والے جنہوں نے رشتے دینے ہیں تو یہ شناب یہ تو ہم نے جواب یہ صحیح دیتے نہیں تھے تو میرے جو جو دوست پراچہ صاحب کے والے تو عبدالقیوم پراچہ صاحب وہ بھی بیڑا سے تھے وہ وہاں تھی تو انہوں نے کہا مشتاق چل میں خلیفہ سالس نلگل کرتا ہوں یہ بڑے وہ دبن تھے تو یہ خلیفہ سالس کو ملے ہیں مرزا ناصر کو تو مرزا ناصر کو بتایا کہ انہوں نے ہن تین کو سیلیکٹ کر کے رکھا ہوگا ہے تو یہ کیوں نہیں بلا رہے یہ بچے نہ ہمارے نوکری کر سکتے ہیں ہم نے اتنے پیسے کرتے ہیں ان پہ اب یہ نوکری بھی نہیں کر سکتے انہوں نے رکھا ہوا ہے آپ ان کو ان کو وہاں بھیجیں جلس بھی بھیجیں ورنہ یہ تو ہم خود پریشان ہیں وازدین پریشان ہیں ہمارا تو پورا انہصار انہی بچوں پہ تھا اور آپ انہوں نے ان کو لٹکا لیا جب یہ عبدالقیون پراچہ صاحب کے والد صاحب ان کو ملے ہیں تو مرزا ناصر نے فوراں ایکشن دیا کیونکہ یہ ٹرانسپورٹر تھے وہاں یہ وہاں سرکودہ آوان ٹرانسپورٹ تو ظاہر ہے ان کا انفلوینس تو تھا تو انہوں نے فوراں نسیم سیافی کو بلایا نسیم سیافی کو کہا کہ یہ جو آپ نے یہ لڑکے چلٹ گیا ہیں تو آپ نے ان کو کیوں نہیں ابھی تک بھیجا وہاں سکول میں ان کی ضرورت بھی ہے یہ انہوں نے شاید بتایا نہیں بتایا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں تو ہم نہیں بلا سکتے بارال اوپر سے ان کو ڈنڈا پڑ گیا جب یہ ڈنڈا پڑ گیا تو انہوں نے فٹہ فٹ مجھے اور پراجہ صاحب کو بلایا وہ جو مبشر صاحب تھے وہ ذرا تھوڑے سے سیاسی قسم کی آدمی تھے تو وہ اپنے طریقے سے چلتے تھے بارال میں اور پراجہ صاحب ہم نے تو فوراں تیاری کر لی کیونکہ پہ نسیم سیافی نے بلایا کہ جلدی جلدی چلیں ان دنوں اس نسیم کیا کہتے ہیں سیافی صاحب کے دفتر میں زیغم صاحب ہوتے تھے اب بھی اپوات ہو گئے ہیں انہوں نے فٹہ فٹ میری اور ماجد کی ملاقات کرائی مرزا ناصر سے اور ہمیں فٹہ فٹ ہمیں نہیں پہلے میں پہلی دفعہ وہ تھا جب میں مرزا ناصر کو دعا ہوں میں اور پراجہ صاحب تو انہوں نے ہمیں رخصت کیا ہے اور میں اور پراجہ وہاں سے انہوں نے ہمیں ٹکٹ لے کے دیئے کیا کہتے ہیں جہاں ہم لاہور سے چڑے تھے مجھے جات نہیں کہا کراچی گئے کراچی سے آگے گئے تو جب ہم دونوں نائجیریا پہنچے تو وہاں رفیق صاحب صاحب ہم دونوں کو لینے آئے تھے تو جب مختلے ہیں رفیق صاحب صاحب کہنے لگے آپ تو دو جلدی آگئے ہیں کیونکہ مرزا ناصر نے ان کو آنٹ پلائی تھی کہ تم نے اگر ان کو برتی کیا ہے تم نے اگر ان کو برتی کیا ہے تو ان کو فوراں بھیجو پیسے ہیں یا نہیں ہیں ان کو بھیجو جنے لیم آگئے لو جی ان کی بدیانتی وہاں سے شروع ہوئی جب وہاں پہنچے ہیں ان کو دینے کے پیس پاس ہمیں تنخواہیں نہیں تھی اس وقت وہاں کے امیر اجمل شاہد صاحب تھے اسی رہے تو انہوں نے کہا رفیق صاحب صاحب نے آپ اتنی جلدی آگئے ہیں ہم نے کہا جی ہمیں خلیقہ سازر سالس کا حکم تھا ہمیں بجو دیا جاتا ان کو آگئے ہیں خیر وہاں سکول میں ہی ہماری ریائی نیچے کلاس چلتی دو منٹ اور بتا کے پھر اس کے بعد اس کو کلوز کریں گے پروگرام کو کچھ میں بھی بولوں گی تو پھر اب باقی یہاں سے آپ کل شروع کریں آج آپ یاد رکھیں کسی بد دیانتی جان سے شروع ہو ہی ہے وہاں سے آگے ہم کل آپ سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ کچھ اور بھی موضوعات ہیں میرے پاس جیسے کہ بٹو کو جب لفکار علی بٹو کو انہوں نے پھانسی دی تھی تو اس میں ایم دی کیا کر رہے تھے اور ان کا کیا کردار تھا وہ بھی مجھے ایویڈینس کے ساتھ کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میں شیئر کروں لیکن میں آج نہیں کر سکھوں کہ اب تو ٹائم اتنا نہیں کیونکہ آپ کو پتہ پھر لمبا پروگرام ہوتا تو لوگ سنتے نہیں یہ چاہوں گا کہ اس کو بریف رکھیں یہ تو چلتا رہے گا کیونکہ یہ کہانی اس میں بتانا چاہوں گا کہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کیسے اپنے لوگوں کو استعمال کرتے رائٹس کو غضب کرتے ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب تھا تو جب وہ بات چیت ہو گئی ہمیں پہلے مہینے میں کوئی تنخواہ نہیں ملی دوسرے مہینے میں کوئی ظاہرہ جب آپ کوئی غیر ملک میں بیٹھے ہیں آپ کو تنخواہ نہیں دی جاری نام بکا گئے تنخواہ ساٹھ پاؤنڈ پر منت یہ مقرر ہوئی تھی اس پہ انہوں نے کانٹریکٹ بھی سائن نہیں کروا تھے یہ اس قضر جلدی میں بوک لاغ گئے تھے کہ خلی پیدا حکم آیا تو انہوں نے پیجو پیجو جلدی وہ ڈاڑ پیلائی جائے گی لوگ شاید ڈرتے تھے ان سے اس وقت اور تو یہ اثر تھا آپ در کے لوگوں کی دنوں میں عزت پیدا نہیں کر سکتے یہ جب ہمیں یہ جب ہمیں وہاں جب یہ ڈرتے تھے تو در کے ہمیں یہاں بیجیا یہاں آئے تو پتہ لگا کہ سکول کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں انہوں نے ہاں ہم نے اپلائی کیا گرانٹ کے لیے گرانٹ مل جائے گی تو آپ کتن خواہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی سکول کھول تو لیتے ہیں دکھاوے کے لیے لیکن اس کو چلا نہیں سکتے جب تک گورنمنٹ کی گرانٹ نہ ملے تو پتہ نہیں یہ کیسے سکول جل راتہ بار تو وہ انہوں نے یہ اخلاقی مار مار کہ آپ جماعت کی قربانیاں کرنے آئے ہیں کہ آپ نے اتنی قربانیاں جماعت کے لئے کی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب آپ سب کچھ جاننے کے بعد بتا رہے ہیں یہ نتیجہ نکلے یہ لوگ کرپسن کرتے ہیں یہ لوگ سیتر ہیں یہ لوگ گرائیاں کرتے تو کوئی آپ کو ماننے کو تیار نہیں خاص طور پر ایم ڈی جو تو میں تو کہتی ہوں کہ صرف یہ مرزا صاحب کو یہ نبی مانتے ہیں بلکہ عدداروں کو خدا سمجھتے اور خلیقوں کو فرشتہ مطلب انہوں نے سارا آسمانی نظام زمین پہ قائم کیا اور فرشتے بھی ان کے اندر ہی ہیں نبی بھی ان کے اندر ہی ہیں عددار جو تو بات ختم ہوگی پھر آگے پیسے جانے کی ضرورتی نہ ان کو کوئی خدا کی ضرورت ہے نہ اس کے رسول کی ضرورت تو اتیا میں ان دنوں دیکھا کرتا تھا کہ جہاں ہمیں یہ قربانی کا سبق دیتے تھے اسی دور میں جب امیر اجمل شاہب آیا کرتے تھے تو یہ پیرچہ صاحب کو لے جایا کرتے تھے ان کار تو سٹور وں کربانیا کرو تو مجھے وہاں پر ان سے تھوڑا سا وہ شکوب بہش بات وہاں سے شروع ہوئے تو خیر جب ہم نے شور مچ آیا آپ نے کہ ہمارے ماں باپ نے بڑی امیدوں سے ہمیں یہاں بیجا ہے کہ ہمارے بچے دونوں جائیں گے اور ہمارے ماں باپ نا کر ہم دے لے تیس پاؤنڈ آپ ایسا کریں کہ بقایا تیس پاؤنڈ ہمیں ربا میں دے لیں تاریخ کے جب نسیم سیفری کے دفتر میں تاکہ وہ ہمارے والدین تک یہ پہنچا دیں تاکہ وہ تو گزار کر سکیں اس پہ تو بجنا کبھی اس طرف آئے ہی نہیں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں تیس پاؤنڈ جو وہاں بقایا وہاں پاکستان میں دیں یہ تو پورے کا پورا ہمیں کھانا چاہتے تھے خیر ہم نے بہت سٹرگل کی لیکن جب بھی بات ہوئی وہاں ڈاکٹر زیاود دین صاحب ہوتے تھے مجھے میں اکثر بڑا قربانی کر رہے ہو اور ڈاکٹر زیاود دین کا سٹینڈر تو اپنا آپ ٹائم دے رہے ہیں قربانی یہی ہے نا آپ اپنی جو ایکچور آپ کی پہ ملنی چاہیے تھی آپ کی تعلیم کے حساب سے وہ نہیں لے رہے آپ ٹائم اپنا فل دے رہے ہیں تو پھر آپ کو مقرر کی ہے وہ تو ایمانداری سے ان کو دینی چاہیے تھی ہاں تو بارحل یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب اس طرح وہ اخلاق ایمان بارتے تھے ٹھیک ہے جی مر دیکھیں آپ قسمت ہماری اچھی تھی میری اور ماجد کی اور جو ہمارے دوست نبشر صاحب یہ ہمارے جانے کے پانچویں مہین کے انہوں نے ہمیں بیک ڈیٹڈ ایری ایری کے ساتھ تنخواہ ہیں وہ لوگ بڑے تیانت دار ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کو بنا کے دیا تو میں تو وہاں گیا تھا اور پڑھا چاہ صاحب اکٹے گئے تھے ہم تو نومبر میں گئے تھے 73 میں انہوں نے بیک اپرل سے تنخواہ ہمیں دے دی اور وہ تنخواہ 90 پاؤن تنتی تی پار منت اور اس کے حساب سے ایری اچھا جب ایری 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 نے بلایا کہ جی ایسی سران یہ ایری ایری مل گئے ہیں تو میں نے ہم تو آئے ہیں نومبر میں یہ تنخواہ ایری سے شروع ہوئی تو کہنی رہے ایری مقدر جی مقدر پہ کیوں کیا جب آپ زیادت کیا جی مقدر میں کسی بچے دور رکھیں ان کو نہ ملوائیں ان کو دور رکھنے کے لئے ساشنے کریں اللہ نے کوئی حکم کسی جگہ ایسا نہیں دیا تو میں اللہ کے اوپر آپ کو بہتان باندھ میں کیسے دوں جی تو خیر جناب تو بارل ہمیں جب یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کے مقدر کی ہیں آپ ایسا کریں اس پہ چندہ وسیعت دے دیں یہ آپ جو یہ آئیر آئیں گے یہ جائز ہو جائیں گے جب آپ چھوٹے تھے پہلو میں یاد بھی نہیں لیکن جب یہ پیسے آگئے یقین کرو مجھے اتنے پیسے مل گئے کہ میں نے گاڑی خریب تھی ہم بتا رہیں اور اس پہ انہوں نے سب سے پہلے ہم دونوں کی وسیعت کرائی میری وسیعت ماجد صاحب کی وسیعت پرچہ صاحب کی تو اب آپ کی پیسے وسیعت کے لیے آپ نے دیئے تھے وہ واپس ملیا آپ کو پہلے دن پروگرام کیا میں نے پہلے دیکھیا تھا جب یہ آئیں تھی میں نے اس وقت بھی ڈیمانڈ کی تھی میری وسیعت جتنی بھی میں آپ کی بات سے سمجھ سکے ہو یہ ہے کہ آپ کو پڑھایا آپ کے ماں باپ نے جسی قربانی کی لیکن جب آیا آپ کے کمائی کا تائم تو جماعت نے آپ کو ہتھی آ لیا اور ہر طریقے سے آپ سے فائدہ بھی لیا آپ جب چار پیسے آنے لگے تو ایک آس سے دے کے دوسرے آس سے چندہ لینے لگے آپ سے اور اب یہ حاصل تعالی کہ جب آپ کو سارا کچھ سمجھ آ گیا تو آپ نے کچھ چھوڑ دیا اور وہ چندہ آپ کا واپس بھی انہوں نے نہیں کیا تو یہ تو ہمیں اس وقت تنخواہ دیتے تھے پہلے اپنے پیسے کارتے تھے لیکن ایریل سارے ہمیں دے کیونکہ ایریل وہ ہمارے نام آئے تھے اگر یہ ایرا پیج کرتے تو ہماری بات سنی جاتی تھی ہم ان کی شکایت لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے نوبت نہیں آنے دی ہمیں پیسے چلوا دی ہے جتنے مجھے ملے تھے بارہ تیرہ سو پاؤنڈ اس زمانے میں اس کو ہم نے ایک سو بیس ایک سو پاؤنڈ جندہ ان کو دے دیا باقی سے ہم نے کارے خریب دیا وہ بڑے خوش ہوئے ہماری قربانیاں ایسے دیکھیں رنگ لائیں جب یہ پاکستان میں اہمذیت کے خلاف ایجیٹیشن ہوئی ہے سیمنٹی پور سے پہلے جب یہ ربا گڑکے گئے اس وقت میں نائجیریا میں تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے خلیفہ جو بھی تھا بارہ جو بھی مجھے پتہ لگا تو وہ مجھے اپنے دوستوں سے پتہ لگا کہ وہاں یہ 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 فسادات ہو گیا اس ایسرملی نے باز کر جناب علی اس وقت ملک کا ایک قانون ہوتا ہے قانون کے اندر رہ کہ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں قانون کے اندر رہ کہ آپ بات کر سکتے ہیں ابھی جنازہ کوئی امدی لے کے گئے تو وہاں پر اس پر سے لڑائی ہوئی تہلے تو میں نے مقاہ سیدھا سیدھا کہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر جنازہ لے کے جا رہا تو اس کی تطریف کا ٹائم ہوتا اس ٹائم سے کوئی آگے سے مظاہری کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے انسانیت نہیں یہ لیکن بات میں کل ٹی وی پہ ٹی ٹی وی ایک چینل آف سے بتا رہے تھے کہ وہ کیونکہ جو مسلمان کا تھا اور ان کو اجازت نہیں تھی وہاں پہ اپنا مردہ دفنانے کی اور وہ بازابتہ اسلحہ لے کے وہاں پہ اپنا مردہ دفنانے گئے اور جب مسلمان لوگ نہتے تھے اور ہم صرف یہ پوچھ نے بتانے گئے تھے کہ آپ کو قانون اجازت نہیں یہاں پہ دفنانے کی تو آپ اپنی جگہ پہ جہاں دی ویا وہاں دفنائیں تو اس پہ انہوں نے ہم پہ فائرنگ بھی کی اور ہمیں ڈنڈو اور سوٹوں سے مارا بھی اور پائیپ پھر اپنی مظلومیت شو کرتے دوسرے ملکوں میں اور پھر وہاں سے جا کے نا عویزے لیتے اور پھر کہتے ہم پاکستان میں مار دیا اصل بات نہیں بتاتے کہ ہم قانون اور آئین کے خلاف قدم اٹھاتے تو ہمارے شاہر ایسا ہوتے جی تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں اچھا مجھے ان کا نام یاد آ گیا جن کی سپارش میرے کام آئی تھی اور ان کا بیٹا بعد میں جب میں نے وہاں سے یہ نوکری چھوڑی یا چھڑوائی گئی ان کا نام تھا غلام احمد اتا یہ مسرور صاحب ان کو جانتے ہیں جو وکیل زراعت تھے طریقے جدید میں بعد میں جب میں میں اس سکول سے چلا گیا تو ان کے بیٹے محمد احمد اتا صاحب یہ پھر میری جاب پہ آئے تو دیکھیں جب یہ وہاں سیونٹی فور میں فسادات ہوئے تو پھر وہاں پر ان دنوں یہ آئے تھے کیا نام تھا یہ ہمارے میڈیکل مشنری کے انشارج بھی تھے انہوں نے کتاب کی تھی دو دنیاوں کا شہری تو یہ جب ہمارے سکول میں آئے ان کا بھی نام مجھے ذہن سے نکل گیا وہ بھی یاد آ جائے گا تو انہوں نے کہا ان دنوں پھر یہ احمد نکل شروع ہو گئے تو یہ آئے ہیں یہ ڈاکٹر کرنل 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 اتاولہ صاحب ایفریقہ میں میڈیکل مشنری کے میڈیکل فیئر مین سے میڈیکل مشنری تو انہوں نے آ کے ان کو کچھ وہاں کانٹریکٹ ملیتے نائجیریا میں یہ ڈریلنگ کے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی میٹنگ یہ کی کہ دیکھیں آپ کس پاس یہ دو تین چار لڑکے ہیں سکول میں ہمارے پسادات چڑھو گئے ہیں آپ ایسے کریں کہ ان لڑکوں کو اجازت دے دیں یہ دوسرے سکول میں چلے جائیں گومنٹ میں ہم ان کی جگہ پر یہ بلوا لیتے ہیں نائر احمدی تو اس طرح سلولی سلولی احمدی آنا شروع ہو ہے تو وہ بڑی ذنبی خانی ہے کہ ہمیں کیسے وہاں سے نکلنا پڑا ہمیں بڑیاں پابندیاں بھی لگیں تو وہ میں ٹائم نہیں زایا کرنا چاہتا ان کا تو مجھے اتفاقا وہ جا پس گیا گومنٹ سکول میں اور پریچر صاحب ہم دون لو گئے ہیں تو ہم نے ان کی نوکری چھوڑی اور ان کی خزد عمر کی سکول کی نوکری چھوڑی اور گومنٹ سکول میں آ رہے تو پھر ہم نے اجماری زندگی وہاں سے چھوڑی اس کے بعد ایک سال ڈیر سال کے بعد میں پاکستان بھی آ گیا وہاں پھر آ کے میری والدہ جناب میرے لئے رشتے ڈونڈ رہی ہیں تو آپ مجھے تو اس وقت بھی نہیں پتا تھا میں پاکستان میں رہا ہوں مجھے ربوہ کی اقلاقیات کا کوئی بتانی تھا تو میں کیوں ان کو مقابات ہمیں بھی نہیں پتا تھا جب تک ربوہ خود نہیں آئے وہاں پہ رہے نہیں تو ہمیں نہیں پتا تھا ہم لوگ ربوہ والوں کا ایسے سمجھتے تھے نعوض بللہ جیسے درویش کے بیٹے ہیں بڑی عزت سے بلائے کرتی تھی میرا خیال تھا کہ ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں نائجیریا سے پاکستان چھوٹی پہ آیا ہوں پہلے چھوٹی دو اڑھائی سال کے بعد ہمیں بھی یہ تھا کہ یہ بڑی پارس آجماعت ہے یہ برہا ہم نے یقین کریں کہ دوسروں کو کبھی سمجھ نہیں کہ مین میں بھی اچھائی ہوگی ہم سو سمجھتے تھے ایم بیو کے بغیر کسی کے اندر اچھائی ہائی دنیا میں تو اس قدر ایک مائن سیٹ بچپن سے بنا ہو ہوئے تو ہم نے غور کیا بہت غلطی ہیں بہت زیادہ برائی ہیں اتنی سارے پاکستان کے غلطی ہیں وہ آپ رہتی تھیں آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں میں وہاں رہا نہیں میں کبھی ربہ میں زندگی نہیں میں وزیٹر اور ایک دو جلسے بھی میں اٹینڈ کی ہیں جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یقین نہیں کرتے کہ یہ سب جب میں ہوتا ہے لیکن میں نے جکھا کہ جماعت کے اندر برائیاں ہر جگہ پہ ہیں اور جماعت کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو دباتے بھی ہیں ان کے کیس چھپاتے بھی ہیں ان کی تقیشوں کو در گزر بھی تاز دی ہاں بلکل ہوں گی بلکل نہیں اچھا نائجیریا میں بھی جو ہمارا ماحول تھا وہ بڑا چھوٹے سی جماعت تھی چند لوگ تھے اچھا ایک بڑی بات جو میں کہنا چاہوں گا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس چنگل سے آزاد کروا دیا اور ہمیں جیے گا تاکہ ہم لوگ آئندہ بھی اس جتا سے کریں اور اے گھنٹے سے زیادہ نہیں کریں گے تاکہ لوگ تنگ نہ ہوں اور ہم بھی ازائرہ کہ آپ کو پتہ کام بھی کرنے ہوتے ساتھ سب کچھ ہے تو اس سے بندہ بہت زیادہ تھک جاتا تھے اور بھی کام کرنے کے لئے ٹائم نہیں نکلتا تو آج آپ سناوں گی میں اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو تھوڑی سی اور بات کریں گے پھر پر بتائیں جی بالکل اس میں جاری رکھیں کہ لوگوں کی ان کو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے اہمدیت میں پیدا ہوئے اور کیسے ان کو اگرنس ہوئی اور جب آپ کی کہانی پورے ہو جائے پھر کسی اور موقع دیں گے ورنہ یہ دو ڈھائی گھ جائیں گے کل کی سیٹنگ میں آپ سے باقی پوچھیں میرا سارے ہم اگلی جو نشیس اس سے شروع کریں گے جب پریکٹیکل پیدا جب مرزا ناصر کو ملا ہوں جب آپ سے کرتاری سرکاری نوکری آپ کو ملی اور آپ نے مان سے لائف سرکی کرتے آگی تو انشاءاللہ اس کو بے شک میں یہیں اس طاقہ زیادہ لوگ سویلو بھی کر سکیں بہت ہوگا تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے کیا میں صحیح ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہا چلے آپ میں پڑھتے پھر اس کے بار تھوڑی سی بات کر کسی نے کوئی مجھ سے سوال کرنا ہو اس موضوع پہ جتنی میں نے کہا نہیں بیان کی میں ان کا جواب دینے کی تجار ہوں اچھے یہ نات میں نے پچھلے دن ایک بچے پڑھ سنا تھا مجھے بہت پیاری لگی تو میں نے لکھ لی تو میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے نات پڑھنے کے بعد سے شروع سے بہت شوک ہے تو میں پڑھنا چاہتی ہوں جی ضرور کٹی حسرتوں میں تیری چاہتوں میں کٹی حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے دل سجاتے سجاتے میرے آقا آہ ہوں کی مودت ہوئی ہے میرے آقا آہ ہوں کی مودت ہوئی ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفی آسان نہ کوئی ہسی ہے نہ کوئی ہسی ہے کہ رکون کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے مو کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آہ ہوں کی مودت ہوئی ہے میرے آقا آہ ہوں کی مودت ہوئی ہے جزاک اللہ مودت سیکنڈ میرا خیال آپ کی آواز موت ہے ایک سیکنڈ میں دوبارہ کر دیتا ہوں میں کہہ رہی تھی میری بیٹی بھی ساتھ ہے وہ صرف سیکھنا چاہتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بزرگ گئے اور آپ نے ایک ٹائم اس میں گزارا ہے جماعت میں تو وہ بڑے دلچسپی سے بڑوں کی باتیں سنتی ہے تو وہ چاری تھی کہ وہ بھی سنے تو اس لیے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے میں انشاءاللہ اپنی بچی کے جانہ یہ سوالات کے جواب دے دوں گا ہاں جی وہ ابھی اس نے سنے ہمارا سارا پروگرام ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا سنے اور ایک سیکنڈ اگر آپ سن رہی ہو تو اپنا میوٹ آن کرو ہاں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی ہم دیوں کو کہ ہدایت اللہ دینا چاہے جن کو تو دیتا ہے جن کو نہ دینا چاہے ان کو نہیں دیتا بارہار ہمارا کام ہے ہم لوگ ان لوگوں کو بتائیں کہ جو ہمارا ایکسپیرینس جماعت کے اندر ہے کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا ہے باقی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اس سے دیکھ کر کیا آپ انہیں اوپر اثر لیتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں ان کے پر یا نہیں کرتے ہیں آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب سے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں ابھی میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے اگر ہوا انشاءاللہ تو آپ سے ضرور پوچھ لیں گے ابھی اور سے ملک صاحب کے ساری کہانی سنیں گے ہم اس کے بعد سوال دونیں گے آتیہ یہ زیادہ بہتر ہے اس بچی کے ذہن میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جونٹ انٹریکٹ کریں گے اس بچی کے ذہن میں سوالات آئیں گے وہ ان کو دیکھے آئیں تو میری یہ گزارش ہے اپنی بچی کو یہ بدلہ کہہ دیں جب یہ میرے ساتھ بات کریں تھوڑی سی آواز مجھ سے رکھیں کیونکہ مجھے ہیرنگ پرابلم ہے میں ہیرنگ یہ جنوز کرتا ہوں تو بعض اگر ان کی آواز مجھے آ رہی تھی میری بیٹی کی لیکن وہ اچھی طرح نہیں آ رہی تھی تو جب بھی یہ کہیں تو تھوڑا لاؤڈلی مجھ سے بات کریں تو انشاءاللہ میں تمہاری امی کے ساتھ میں اسی موضوع پر بات کرتا رہوں گا تین چار نقص میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو جون جون آپ سنتی جائیں گے آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے تو بڑے شعب سے پوچھیں اور میں انشاءاللہ اپنی لیاقت سے اپنی قابلیت سے آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ ساتسپائیڈ ہیں جی شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا اچھی بات ہے کہ بچے دین کے محفلو میں بیٹھیں اٹھیں سیکھیں اور کچھ پتا چلیں ان کو کہ اچھائی کہاں ہیں اور برائی کس طرف ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی اور ہمارے لئے دعائیں کریں کہ ہم لوگ انہیں جو مشن جس مشن کو ہم لے کے چلیں ہمارا مقصد کسی کی تظلیل کرنا نہیں ہے کسی کی غربت برائی کرنا نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھول کے جیئے بلکل بلکل اس سے غلط بولیں چاہے وہ آپ کا باپ ہے چاہے وہ کوئی ہے اگر آپ لوگ ایسی ضرورت نہیں کریں گے تو برائیاں آپ کی دھر تک آ جائیں گی اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان برائیوں کی اندر اپنے اولاد کو ضائع کر دیں یا برباد ہوں یا تکلیفیں اٹھائیں اور دنیا آپ کو تماشا دکھائیں اس سے پہلے آپ لوگ صدر جائیں ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ من جانب اللہ ہے لیکن انسان تھوڑی سی کوشش کرے اگر دل سے جس تجو کرے گا تو ہدایت پاتا ہے اگر انسان سننا ہی نہ چاہے اور غلط کو بھی صحیح اور صحیح کو بھی غلط کہتا رہے تو کبھی وہ سیکھ سکتا تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی میں بھی جب شروع میں ہمیشہ جب بھی مفتی صاحب کا پروگرام سنتی تھی یا زیا بھائی کا یا کسی بھی چینل سے احمد بھائی کا تو میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے جھوٹ ہے کیا سچ ہے مطلب جیسے آپ کو پتا ہے کہ بڑا سا بندہ یقین کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن میں نے ہمیشہ ان کے مناظرے سنے اور جب انسان نیوٹرل ہو کے سننے لگتا ہے کہ پودھ ہی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سچ کون بول رہا اور جھوٹ کون بول رہا اور جو آپ کے مناظروں سے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہمیں بچپن سے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مربی ہونا تو پورے علماء دین جتنے بھی کھون تو ان کا مو بندگر گرہ دے تو ہم نے ایسا کوئی مربی نہیں دیکھا ہم تجھ چراغ لے کے پھر ہمیں ایسا کوئی مربی نہیں ملا اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسا مربی ہے تو ضرور ہمارے چینل پر لائیں تو ہم بھی اپنے کسی عالم دین کو ساتھ لے کے آئیں گے تو آپ پلیز ان سے آکے سوال کریں وہ آپ سے کریں تاکہ لوگ سیکھیں ہمارا مقصد بلکل آپ لوگوں کو غلط کہنا نہیں ہے نہ آپ لوگوں کو تکلیف دینا نہ آپ لوگوں کو گالیاں دینا لیکن ہاں جریع اللہ جیسے لوگوں کو میں ضرور گالیاں دیتی ہوں اور ان کے لئے میرے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے کہ جو کسی عورت کی تضلیح کرتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ انہیں گالیاں پڑھیں آگے سے جی بلکل یہ صحیح ہے اس کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط نہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد ہے ہمارا مشن جو ہے صرف ایک جہاد ہے آپ لوگوں کو اویرنس دینا ہے آپ لوگوں کو جگانا ہے خواب غفلت سے کہ اس قدر نہ سوئے رہیں کہ آپ کے اولادیں برباد ہو جائیں جی ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ اہم تھی ہے ہم جو پروگرام جو کر رہے ہیں یہ ان کے لئے کر رہے ہیں ہمیں اپنے رشتہ داروں کو جو اس جماعت کے اندر ہیں ان دوستوں کو جماعت کے اندر ہیں ان کو اویرنس دینا چاہتے ہیں وہ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جو ہم نے سیکھی تو جہاں تک اقائد کا تعلق ہے یہ دوسرے مسلمان کر رہے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے لئے ہم نے اقائد پر اتنا زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہا ہاں ایک کا تکہ ہم درمیان میں منشن کر دیں گے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں پر کہاں سے اختلاف ہوا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم میرے خیال ہے کہ وہ اس بات پر مجاز نہیں ہے اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان اقائد پر ایک لمبی بحث کریں ہاں بالکل اس کی بجائی ہے یہ علماء کا کام ہے علماء کو علماء نے بہت علم دیا ہے اور بے شک علماء انبیاء کے بھارت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے بہت سارے علماء علماء کے فضل سے ہیں اس قابل جو ان کو ایسا سمجھا جائے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان علماء سے فائدہ اٹھائیں نفرت سے آپ کبھی کسی سے کچھ چیخ نہیں سکتی علماء ایک ایسے ہیں جیسے آپ کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ اس کے لیے کسی اچھے ڈاپٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح آپ اپنے دین کے لیے کسی اچھے عالم کے پاس جائیں نہ گناہ یہ تھکے ہوئے خلیفوں کو کاغذی خلیفہ بنا کے کھڑا کر دیں جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس کی تقلیت کرتے کرتے اتنے اندے ہو جائیں کہ آپ عالم دین کو گالیاں دینا صرف اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں سارے کے سارے جو جماعت کے علماء ہیں سارے ان کے سارے ان کو میں بدنام نہیں کرتا آپ کو اسی جماعت نے بڑے اچھے علماء مل جائیں گے نیک علماء جو صحیح عقائد پر چلنے بانے ہوں گے کہیں تو میں مثال دے دوں جی آپ بتا دیں ہمارے سب سے بڑے جید علماء میں سے ملک غلام فرید صاحب ہیں جنہوں نے جماعت کے تراجم کیا ہیں جنہوں نے تفسیر صغیر پر قان کیا ہے بہت زیادہ تو یہ عقائد ہوتے ان کے یہ مرزا محمود کے عقائد سے مختلف تھے یہ ان کو مسلح معہود نہیں مانتے تھے اور انتہا یہ لوگوں میں پرامینر تھے ان کی جو تفسیر ہیں جماعت میں جماعت ایمدی ہمیں آج بھی چلتی ہیں تمہیں گے نا اس کے علاوہ اور دوسرے تھے نیا منان عمر صاحب ان کے عقائد جو تھے یہ مرزا محمود کے عقائد سے مختلف تھے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کتابیں پڑھیں اور اپنے خلیفوں کے بارے میں آنکھیں بند کر کے نہ رہتیں اپنی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی ہے اس غلطی کو منسن کریں اور اس کے اوپر سوال اٹھائیں آپ اس میں غلام قوم نہ بنیں کہ آپ سے سوال کا حق شین لیا گیا ہے آپ سے آپ کی زندگی جینے کا حق شین لیا گیا ہے آپ سے آپ کے اقدار کردار زمینے مکان آپ کے پاس کیا چھوڑا اس جماعت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے آپ لوگ اتنے بھی نہ اس طرح کے بن جائیں کہ آپ کو کل اولاد آپ کی سوال آج میں سوال کرتی ہوں کل کو میرے بین بھائیوں کے بچے بھی سوال کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کشم کشم میں نہ رہے ہیں اور کوئی سوال نہ اٹھائیں تو آج ان کو یہ جواب تلاش کریں وہ سوال جو میں کہا رہی ہوں وہ سوال میرے بچوں کے بھی ہیں وہ سوال یقینا میرے بھانجے بھانجیوں کے بھی ہیں وہ سوال یقینا میرے بھین بھائیوں کے بھی دلوں دماغوں میں ہیں لیکن ان کو جورت نہیں ہے کہ وہ کریں اور میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں آپ صاحب سے کہ وہ سوال کریں پوچھیں کہ اگر مرزا پشیدودین محمول کے بارے میں ان کی بیٹی کا ریپ کرنے کا کیس سامنے آیا تو وہ کیا حقیقت تھا یا جھوٹ تھا اور اگر وہ حقیقت تھا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر ہم آپ کو کہیں گے تو پھر وہ ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی والی کہانی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے آپ کو آپ خود پڑھیں ہم صرف آپ کو منشن کر کے دے رہے ہیں ابھی میرے بھین بھائی بھی سب سنتے ہیں پروگرام آپ میں ان سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جتنے پروگرام میں نے دیئے ہیں ان میں میں نے کرپشن ان جماعت کے بارے میں بھی بتایا میں نے قاتل جو لوگ ان کا بتایا نام لے لے کے ملک صاحب میں نے بتایا اور جن جن لوگوں کو مارا ان کا بھی بتایا اور جو ربعہ سے لڑکیں مشیم ہوئی ہیں جو جماعت کے عدداروں کے ہردرمیوں کے وجہ سے آگے پیچھے ہو گئی ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیوں ہوئی ہیں ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں کیا میں نے کوئی ان ساری باتوں میں سے ایک بھی جھوٹ بولا ہے اور اگر جھوٹ بولا ہے تو مجھے آکے بتائیں کہ نہیں تم نے یہ جھوٹ بولا تھا یہ اس طرح نہیں تھا یہ اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا تھا بجائے اس کے کہ جب آپ لوگ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو آپ اٹھا کے اگلے بندے کی یا عورت کی کردار کا شک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے ہم سوال آلو کر رہے ہیں تو آپ جواب بینگن دے رہے ہیں جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ اس کا جواب دے ہمیں ہم آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو اب تک ہم نے پروگرام کیے ان میں آپ اچھی چاہ سوچ لیں کہ میں نے کیا کیا سوال اٹھائے تھے کیا کیا ان کی بیرہ روی کی داستانیں سنائی تھی اور کیا کیا ظلم کی داستانیں بتائی تھی ان میں سے اگر میں نے کوئی غلط پیانی کی ہے تو آ کے میرے سامنے بتائیں کہ میں نے کون سی غلط پیانی کی ہے اور اس کو ثابت کریں اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک پیدا ہو تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ میں ربا جاؤں اور میں ان گھروں میں جاؤں گی جن گھروں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ان گھروں میں جا کے آپ کو لائف پروگرام کر کے دکھاؤں گی کہ یہ وہ گھریں اور یہاں یہ ظلم ہوئے تھے اور اس کے جواب مجھے چاہیے ہر صورت میں مجھے ان کے جواب چاہیے آپ لوگ جتنا مرضی بھاگتے ہیں میں نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا مجھے میری ماں سے لے کے میری اولاد تک صاحب آپ لوگوں نے چھینی مجھ سے دور کیا سب کو اور اتنا بڑا جو ایک عمل ہوتا ہے جب ملک صاحب اتنے بڑی ایک خاندان چینہ جائے ایک سونامی آ جائے جیسے کوئی تباہی تھیر دے کسی کے گھر کی تو پھر اس تباہی کے بعد جو بندہ بچ جاتا ہے وہ ضرور اس تباہی سے نفرت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ وہ تباہی کسی اور کے گھر میں آئے تو یہی تباہی جو جس کے جسے ہم لوگ گزریں ملک صاحب یہ آپ کے سامنے ہیں اس عمر میں ان کی بیوی ان کو چھوڑ کے چلی گئی وہ بیمار ہیں اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی امدی وہ امدی جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے کام کیے سب ان کو نیکیاں بھول گئی ان کو یہ یاد ہے کہ انہوں نے جماعت چھوڑ دی چھوڑ دی تو چھوڑ دی ان کا اپنا عقیدہ ان کو نہیں سمجھ میں آرہا آپ لوگوں کا تو وہ نہیں آپ کے ساتھ چل سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں میں شروع سے ربعہ میں یہ سوال کرتا تھا کہ جماعت ایک مٹھی کی مانت ہوتی ہے ایک بندہ اگر تکلیف میں آئے تو مزہ تابہ ہے کہ پوری جماعت اس کے سر پر کھڑی ہو کہ ہم تمہارے ساتھ سے تمہیں کیا فطر ہے بجائے اس کے کہ جماعت یہ چیز ہے کہ میں جب تک چندہ نہیں دوں گی تو میں جماعت کے اندر نہیں بے شک میں مر رہی ہوں مجھے چندہ دینا ہے میں تکلیف میں ہوں تو ابھی مجھے حاضری ضرور دینی ہے مجھے جو کام جماعت نے سوپا ہے وہ میں نے کرنا ہے جو میری ذمہ داری جماعت کے اوپر ہے وہ جماعت کرے یا نہ کرے اس سے پوچھنے والا کوئی اس سے بھی سوال اٹھائیں ان سے بھی پوچھیں تو کمزور کو نہ دبائیں ظالم کا ہاتھ پکڑیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچی گوائی دینا مظلوم کے لئے کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی نیکیاں ہیں اس سے آپ کو کوئی ٹکریں مارنے کا نمازے پڑھنے کا فائدہ نہیں اگر آپ نے کسی مظلوم کے لئے آواز نہیں اٹھائی آپ نے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانا آپ نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہا ایمان کی کمزور ترین حالت میں آپ لوگ جی رہے ہیں کہ آپ میں سے اکثریت کو پتہ ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور آپ دل میں برے مان رہے ہیں ان لوگوں کو ہمارا پروگرام آج کا ختم ہوتا ہے اتھیا ایک بات چلتے چلتے ہیں بڑی دلچسپ بات آپ کو کر دوں آپ ختم کرنے سے پہلے اجازت دو دو آپ کے وہ علماء کا ذکر آ گیا تو آپ نے کہا ہمارے علماء جو ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں جماعت میں بھی ایسے علماء ہیں واقعی میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں میں نے اس میں ویڈیو بنائی تھی اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ جماعت چھوڑ دیں جماعت کے اندر جب تک کوئی ہیں میں نہیں سمجھتی کہ وہ علماء ہیں کیونکہ اگر انہوں نے دین کی تعلیم بھرپور پڑی ہو تو وہ خلیفوں کے اعداد کبھی نہ کریں تو میں آپ کو ان کا واقعہ سنا رہا تھا کہ غلام فرید صاحب ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے غلام فرید صاحب مرزا محمود کو مسلمہود نہیں سمجھتے تھے وہ جانتے تھے ان کیا کہا حالانکہ وہ جماعت کے مترجم تھے وہاں پر ایک اور مرزا محمود کا ایک مولوی آیا کرتا تھا مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے تو دیکھیں اس نے آ کے ملک غلام فرید صاحب کو کہا کہ قرآن مجید میں ایک سو چودہ آیات ہیں ان میں ایک سو دس آیات میں مسلمہود کا ذکر آیا ہے تو ملک غلام فرید صاحب مسکرا کے کہتے ہیں کہ پھر وہ باقی چار سو تندھر کی قصور ہے اچھا تو میں آپ کہ انہ دا کی قصور ہوتھے کیوں لیا تو یہ ہیں علماء ہمیں ہمیں علماء میں سب کو ایک سب میں نہیں گننا چاہیے ان میں برے بھی علماء ہیں بلکل نہیں گننا چاہیے لیکن میں صرف یہ میرا موقف یہ ہے کہ جو بندہ ان مرزوں کی اطاعت کرتا ہے اس مرزا بچاؤ تحریک کا حصہ ہے وہ اپنا علم زائع کر رہا ہے اگر وہ عالم دین ہے بھی تو اس کو دین کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حق کو حق اور سچ کو سچ نہیں کہہ سکتا وہ دباؤ ہے ٹھیک ہے تو وہ جو انسان دب جاتا ہے نا وہ دین سے آری ہوتا ہے دین انسان کو ندر بنا دیتا ہے خوف پہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے اندر سے جب آپ بھر پوری مان لاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہم لوگ کل انشاءاللہ پروگرام کریں گے جو بٹو کے ساتھ احمدی جماعت نے کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ اور بھی ایویڈنس ہیں لیکن ابھی ہمیں صرف ملک صاحب کی سٹوری پوری سننی ہے ہم ان کو آدھا پونہ گھنٹا روزانہ دیں گے تاکہ یہ پوری اپنی گیان کر سکیں کہ کیسے انہوں نے جماعت چھوڑی اور اب ان کے حالات کیسے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ وان بھائی وان آپ کو سب کس بتائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ